ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے صبح صبح دل ہی خوش ہو گیا بارش دیکھ کے اور تھوڑی سی گرمی بھی کام ہو گئی ہے تھوڑی سی بہت زیادہ کام ہو گئی ہے صبح کا ٹائم ہی چال رہا ہے میں ابھی آپ کو ٹائم بھی شو کرواتی ہوں بلہ الرمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو یہاں پیس ساڑھے نو ہونے والے ہیں بلکہ ہو گئے ہیں پانچ منٹ ہی رہتے ہیں تو میں ویلوگ بنا رہی تھی آپ سب کے لیے تو اتنا پیارا موسم دیکھ کے دل ہی خوش ہو گیا تو ملتان جانے کی تیاری کر رہی تھی میں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر ہم نے کہیں ٹریولنگ کرنی ہو تو ہم کس طرح سے سمان کو پھلا کے رکھتے ہیں اور کس طرح سے بیک میں پھلا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس طرح سے پورا سمان نکال کے پھلا لیں جو جو چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی ہیں انشاءاللہ اس کو میں پیک کر لیتی ہوں ذرا طریقے سے سلیکے سے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کچھ لے کے جانا ہے پھر بھی اتنا سارا سمان نکال لیا کچھ دیکھ کے سمجھ ہی نہیں آ رہا دماغ کھوما ہوا ہے چکر آ رہے ہیں سوار کو دیکھ کے میں نے ناشتہ بھی کر لی آج صبح صویرے بارش ہو رہی تھی نا تو پھر دل کرتا ہے مزیدار سا ناشتہ اور یہ دیکھیں بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہی میں نے کپڑے نکال لیں پھر میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا لیتے ہیں شیئر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بیگ بھی دکھاتی ہوں کہ میں کتنا بڑا بیگ لے کے جا رہی ہوں یہ ہے بیگ اتنا بڑا بیگ ہے میرے پاس اس کو اٹھانا اس کو دیکھنا اس کو کھولنا بہت ہی مشکل کام ہے ایمان سے کیا کریں پیکنگ تو کرنی ہے اپنی مدر آپ کے تحت اس کو دیکھیں اس طرح سے ہم کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ بھی ابھی ہم نکال لیں گے اس میں سے میں نے اس کو خالی کیا اس میں کافی زیادہ سمان تھا وہ سمان نکال ہے پھر اس کے بعد اب میں اس میں سمان رکھوں گی جو ساتھ لے کے جا رہی ہوں تو آپ میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو سب کچھ دکھاتی ہوں ون بائی ون کر کے کہ میں کیا لے کے جا رہی ہوں اور کیا کچھ نہیں لے کے جا رہی پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں یہ پتہ نہیں میں نے کیا لیا تھا اس کا بھی لیا تو خیر جو بھی لیا تھا اس کے بعد یہ تو خالی کا اوپر ہیں سارے اس کو نکال لیتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے یہ اچھا یہ بیمو ہے مجھے سمجھ آ گیا اور اور یہ یہ ہے اس کو کہتے ہیں وارٹر بوٹل اور اس کے بعد یہ بھی وہ ہے سمجھ آ گیا اور اس کے بعد یہ کیا ہے یہ تو وہ چیز ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کو بولتے ہیں ہم سٹریٹنر یہ ہے ہمارا ہیئر سٹریٹنر یہ دیکھیں یہ ہیئر سٹریٹنر ہے اس سے میں اپنے بال کو سٹریٹ کرتی ہوں بہت ہی ماشیل اچھا ہے یہ سٹریٹنر چار سال سے چل رہا ہے آگے بھی چلتا رہے گا تو اس کو چلائیں گے ہم اس کو بھی رکھ لیتے ہیں اس کو تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بہت بے حد ضرورت ہوتی ہے مجھے تو بس دیکھتے ہیں آگے دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی مجھے تو لگتا ہے یہی ویڈیو بنا بنا کہ میری تو زندگی غطب ہو جائے گی کامی نہیں غطب ہوتے انسان کے اچھا جی ہے اس کو اس میں رکھ لیتے ہیں ہاں مجھے ایک بات یاد آئی ہے میری ایک فرینڈ ہے اس سے میری بات ہو رہی تھی تین چار دن پہلے کیونکہ پہلے تو میں نے ملتان نہیں جانا تھا تو بس بائی چانس بن گیا جانے کا تو ہمارا ملنے کا پروگرام بنے گا اب انشاءاللہ تو جب بھی میں اسے بات کروں تو وہ کہتی ہے آپ آوگی تو نا کوکنگ خود کرنا میں نے کہا یہ کہ بات ہوئی میں تو آپ کے گھر گیسٹ آؤں گی میں کیوں کوکنگ کروں گی تو خیر اس دن ہماری بات ہو رہی تھی پھر اس نے مجھے لاس ٹائم اپنے گھر اسی وجہ سے نہیں انوائٹ کیا تھا کہ میں اس کو کیوں کوکنگ کر کے دوں بھی نادیا کرے کوکنگ عجیب بات کی تھی اس نے میرے ساتھ تو خیر میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اس دن میں نے بات ہوئی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس دن میں نے بنایا تھے دال جاول مجھے دال جاول بہت پسند ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے موٹی میں جب تمہارے گھر آؤں گی تو میں دال بنا لوں گی تم چاول بنا لینا بوائل والے کہتی ہے ہاں اتنی خوش ہو کے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں چاول بوائل کر لوں گی بہت بڑا کام کرے گی وہ ما شاء اللہ بہت اچھی فرینڈ ہے میری اللہ اس کی قسمت اچھی کرے مزاق کریں اور ہم فرینڈ جب بھی کٹھے ہوتے ہیں صرف ہمیں کھانے کا ہی پتا ہوتا ہے کیونکہ ہم ساری فرینڈ میں سے کھاتی میں ہی زیادہ ہوں تو ہم کہتے رہتے ہیں لیکن میری ایک اور فرینڈ ہے وہ بھی زیادہ کہتی ہے وہ مجھے کہتی ہے میں پھر آگے اس کی بات کو فور ورڈ کرتی ہوں وہ پھر فوراں ہمارے لیے جو کچھ ہم کہتے ہیں منگواہ دیتی ہے بہت اچھی فرینڈ ہے اس دفعہ ہم ضرور ملیں گے انشاءاللہ اور کھائے پیئیں گے بھی بہت زیادہ انشاءاللہ اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ باقی رکھتے ہیں سمان دیکھیں وہ ایک چھوٹا سا کلپ نظر آ رہا ہے جو بھی ٹیگ ہو جو بھی کلپس ہو چھوٹے موٹے وہ اس بیگ میں سے ضرور نکلتے ہیں ابھی بھی میں نے اتنے سارے یہاں سے نکالے ہیں یہ دیکھیں اس کی سپیسی بیگ باہر سے اتنا بڑا ہے اس کی سپیس اتنی نہیں ہے اس میں چار چیزیں رکھوں گے اور اتنا یہ بھر جائے گا کاش کوئی ربورٹ ہوتا سمان تیار بھی ہو جاتا اور ملتان پہنچ جاتے ایک گھنٹے کے اندر اندر بہت دور ہے ملتان میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے اس میں سمان رکھوں گی میرے پاؤں مات دیکھئے گا آپ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں لیف بھی ہوئے ہیں سب سے پہلے میں ایک ڈریس اٹھاؤں گی اور اس کو اس طرح سے رکھوں گی دیکھتے ہیں کتنے ڈریس آتے ہیں اس میں رکھتے جائیں گے طریقے سے اور صحیح صحیح لے گے طریقے سے اور صلیح سے بولنا بھی بھی آتا سیکھ بولنا ابھی بھی آپ کو سیکھ رہا پڑے گا بولنا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم رکھیں گے اس میں سمان ہوئی کپڑے ہوئی سوٹ جو میں نے آپ کے ساتھ جس ڈریس کی میں نے آپ کے ساتھ دیزائنگ شیئر دیتی یہ سوٹ ہے سفائر کا اس کی دیزائنگ میں نے آپ کے ساتھ اس کی دیزائنگ تو نہیں یہ سٹیچ میں ہی لیا اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اور یہ سوٹ کیوں پھینک دیا یہ تو ہم پہنکے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ رکھیں گے ٹاول ٹاول اور اس کے بعد ہم رکھیں گی یہ اور کپڑے ویسے جتنے کام ہونا اتنے ہی نہیں کپڑے ویسے جتنے زیادہ ہوں اتنے کام ہوتے ہیں بولنا نہیں آرہا تو ملتان میں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے نا اسی لئے کپڑے کو رکھنے پڑتے ہیں اپنے کپڑے اب ایک سوٹ وہاں دور ہے ابھی ہم اب ہم ان کپڑوں کو ترطیب دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر کتنی سپیس بچتی ہے شاہ جی ایک یہ سوٹ ہے یہ بھی رکھوں گی اس کی ویڈیو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکیوں لیکن سب سے پہلے اس کو میں نے کروانا ہے آور لاؤگ یہ دیکھیں ٹیلر میں سی تو دیا تھا لیکن آور لاؤگ ہی نہیں کیا تو میں نے سوچایا اس کو ہم آور لاؤگ کروا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پتیب دے دیا اور باقی کیا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ سے کچھ دیوں یہ دیکھتا رہا کیوں باقی اس کا سکتے ہیں بعد میں تو یہ ہے میرا میکپ پاؤچ اس کو بھی رکھنا پڑے گا لیکن یہ بندی نہیں ہو رہا کپنی اس میں سے کیا نکالوں اور کیا رمضوں یہ نکالوں تاکہ یہ اچھے کرا سے بند ہو جائے تو اس طرح سے سکتے ہیں اس کو بند کر لیتے ہیں یہ کبین بھی تو ہیں اس کو بند کرنا تو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے بند کر لیا اچھا یہ بھی تو رکھنا تھا یہ ہے میرا ہیئر سیرم اور یہ سن لوک ہے یہ ایک اور پاؤچ پر رکھ لیتے ہیں اس میں کیا تھا چھوئی تھا اس طرح سے یہ رکھتے ہیں اس میں اور یہ بھی اس میں یہ دیکھیں مجھے نا ایک ہینڈ بیگ چھو لے یہ پیشیں ملے پیشیں ہی 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 اس کی ہم آئیس کریم کھائیں گے آئیس کریم پاؤچ رکھیں گے میک اپ پاؤچ رکھنے کے بعد یہ ہے پاور بینک اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے جتنی بھی لیٹے ہوں اس کے ساتھ وہ بھی کم ہے اس کو چارج کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں یہ ہے سن بلوک پہلے میں یہ والا سن بلوک یوز کرتی تھی تو یہ بس صحیح ہے اتنا اچھا نہیں لگا تھا ابھی بھی ہے اس میں تھوڑا سا اسے ساتھ یہ ہے تھوڑی سی جونڈی یہ رکھیں گے اس کے بعد ہم رکھتے ہیں شوز یہ بھی رکھ دیتے ہیں اب ایکو شوز میں آپ کو دکھاتی ہوں لیٹ کا لہتا ہے بہتا ہے سال میں سنیا یہ دیکھیں پہہ کی پڑھا جو اس کی مٹی ہے اس سے سانس نہیں آیا تو وہ کس طرح لگ رہی ہے یہ رکھ لیتے ہیں اس کو نکال جائیں اپنے پیل کے ساتھ اپنے پیل کے ساتھ اپنے پیل کے ساتھ رکھ دیتے ہیں ابھی اسی طرح اور کیا رہ گیا اور اپنے پیل کے ساتھ میں رکھتے ہوں ایک ہنڈ بیل ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے ان دو میں سے ایک رکھتے ہیں پیچ والا رکھتے ہیں اور یہ لکھیں بس اتنا ہی ہے ابھی باقی جو کچھ تھوڑا بہت یاد آئے گا وہ میں باعت میں رکھ لوں گی باقی ہزمنٹ کا بیگ بھی تیار کرنا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ابھی ہم سوتے ہیں تھوڑی دیر باقی کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کیا پھولنے لگی تھی ایک ساتھ یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو لائک کریں گے شیئر کریں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ بلوگ کیسا لگا تو ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ